سلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو ویک پینجرز اگیڈمی اچھا ابھی آپ ہم دیکھ لیں تھے ہمارے ہی ہائپر ٹروفک پائلورک سٹینوسز اس سے پہلے آپ کو پتہونے چاہیے آپ کا یہ جو پائلورک سفنگٹر ہے یا آپ کا ہے کہاں پہ سٹمک سے جب آپ نے کھانا آپ کے سمال انٹرسٹائن کے پاس بھیجنا ہوتا ہے تو راستے میں جو آپ کا سفنگٹر پڑھا ہوتا ہے آپ کا کون سوت ہے پائلورک سفنگٹر اس کا کام کیا ہوتا ہے اس نے ریلکسیشن کرنی ہے اور آپ کا یہ جو کھانا آپ کے سٹمک کے پاس پڑھا ہوا یا آپ کے یہاں پہ آپ کے سمال انٹرسٹائن کے پاس آ جائے گا سمال انٹرسٹائن کا پروگزیمل پورشن ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ دورڈینم والا پورشن اور دورڈینم میں پتہ ہے آپ کو لیور اور اس کے بعد آپ کے جو پینکریاز ہے ان دونوں کی سکریشنز آ رہی ہوتی ہیں اچھا یہ جو لیور سے آ رہی ہوتی وہ آپ کی ہوتی اور بائل کے بارے میں ابھی ہم نے بات کرنی ہے وہ آپ کی بائل کی کرنی ہے اچھا ابھی کیا ہے ابھی یا آپ کی ہائپی تروفی نہیں ہوئی آپ کے کھانا جو آپ کے سٹرمک کے پاس پڑا ہوئی آپ کے یہاں پہ سٹرماؤل انٹرسٹرین کے پاس چلا گیا وہاں پہ یہ بائل کے ساتھ آپ کی یہاں پہ مل گیا اب یہاں پہ جو ہے نا اگر یہاں پہ آگے کوئی obstruction آ جائے فارزنبل یہاں پہ جو ہے نا یہ drodinal atrezy آ جائے یا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا annular pancreas اس case میں کیا ہے یہاں پہ آپ کی obstruction آ رہی ہے آپ کا کھانا آگے نہیں جا رہا اب اس case میں جو ہے یہ آپ کی یہ جو بائل ہے یہ بھی آپ کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی vomit ہو رہی ہوگی اور اس کے اس جو اب وہ vomit جس کے اندر آپ کی یہ جو ہے نا یہ آپ کی بائل جو آپ کی یہ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی باہر جا رہی ہوتی ہے اس کو آپ کا جو outlet ہے وہ آپ کا یہاں پہ obstruct ہو گیا آپ کا یہ جو pyloric sphincter ہے وہ جو ہے آپ کا یہاں پہ کیا ہے اس نے hypertrophy کر لیا اور اس نے کیا کر دیا یہ جو اس کا راستہ تھا نا اس کو اس نے stenose کر دیا اب یہ جو کھانا یہاں پہ آپ کا پڑا ہوا ہے یہ آپ کا یہاں پہ آپ کی small intestine کے پاس نہیں جائے گا small intestine کے پاس نہیں جائے گا تو یہ آپ کی یہاں پہ بائل کے ساتھ نہیں ملے گا بائل کے ساتھ نہیں ملے گا تو جب patient جو ہے وہ آپ کا vomit کرے گا تو وومیٹ کے اندر آپ کو باہل نہیں آئے گی اور اس وومیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی نون بیلیس وومیٹنگ اچھا یہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی پائلورک سفنٹر ہے اس کے بارے میں اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے یہ کیا کروائے گا یہاں پہ آپ کی گیسٹرک آوٹلیٹ آبسٹرکشن وہ آپ کے انفرینٹس کے اندر کروائے گا اور ساتھ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ بی بی جو ہے آپ کے پاس وہ آئے گا تو وہ آپ کا کونس ہوگا یہاں پہ آپ کا فرسٹ بون میل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی مدر ہوگی نا وہ آپ کو بتائے گی کہ اس نے جو ہے نا بیورنگ پرینگننسی کوئی انٹی بائیٹکس وغیرہ لی ہے اور انٹی بائیٹکس اس کے اندر آپ کی کونس ہیں یہاں پہ آپ کی میکرو لائٹس فارغ نبال آپ کی اریترومائسین وغیرہ جو ہے وہ آپ کی مدر جو ہے اس نے وہ اس کی انجیشن کی ہے اگر یہ والی آپ کی یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ آپ کی کیا ہے یہاں پہ آپ کی ہائپٹروفک پائلورک سٹینوسیز ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسوسیشن ہوتی ہے کہ اس کی یہاں پہ آپ کی جو ٹریکیو اسو فیجل فسچولا جو ہے یا پھر آپ کی انوملیز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جو ہے ہائپٹروفک پائلورک سٹینوسیز جو ہے یہ اس کی اس کے ساتھ اسوسیشن بھی ہے اچھا یہاں پہ بھی کیا ہے یہاں پہ آپ کی gastric outlet obstruction ہوئی ہے اچھا اب جب آپ کے پاس جو ہے نا یہ جب آپ کا patient آپ کے پاس present کرے گا تو history میں مدر کیا بتائے گی یہ non-bilious vomiting مطلب کیا وہ جو آپ vomit اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گی اس کے جو ہے نا یہ green color نہیں ہے اچھا وہ کیا ہوگی یہاں پہ آپ کی non-bilious vomit ہوگی اچھا اس کے بعد جو ہے مدر بتائے گی کہ جیسے ہی اس کو feeding کرواتے ہیں نا بیبی کو feeding کے فوری بعد وہ کیا کر دیتا ہے vomit کا episode جو ہے نا اس کے اندر start ہو جاتا ہے اور وہ vomiting start کر دیتا ہے کھانے کھانے کے بعد اچھا ایک چیز یہاں پہ ہے کھانا کھانے کے بعد ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ جیسے ہی vomiting کرے گا اب کیا ہوگا بیبی جو ہے اس کے اندر یہ کھانا تو یہاں پہ رہا نہیں اس طرمک کے اندر کھانا آگئی نہیں گیا تو بیبی جو ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گی یہاں پہ mal nutrition جو ہے وہ اس کیونے شروع ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے جو بیبی ہے وہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا week ہونا شروع ہو جائے گا صحیح ہوگا اس کے اندر بیبی جو آپ کے پاس present کرے گا اس کی age کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی two to six month اور اس میں کیا ہوگا non-billess vomit ہوں گی اچھا start میں کیا ہوگا یہ صرف اور صرف vomit کر رہا ہوگا لیکن بعد میں کیا ہوگا time گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو vomit ہوگی نا اس کی ایک trajectory بن رہی ہوگی مطلب جو ہے نا وہ بڑے زور لگا کے vomit کر رہا ہوگا مطلب اس کا جو ہے نا یہ ایک بڑا لمبے والا راستہ بن رہا ہوگا فارغز اپل یہاں سے بیبی نے اگر vomit کی ہے نا تو وہ آگے کی طرف جا رہی ہوگی وہاں پہ ہی نہیں گرے ہو اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی projectile vomiting بیبی جو ہے اس کیس میں آپ کو یہاں پہ projectile vomiting آپ کو وہاں پہ دے رہا ہوگا اچھا اس کے بعد جب آپ یہ جو بیبی ہے اس کو جب آپ examine کریں گے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے نا یہ palpable olive mass جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ نظر آئے گا epigastric region میں آپ کا یہ جو stomach ہوتا ہے آپ کا کہاں پہ ہوتا ہے epigastric region پہ ہوتا ہے مطلب فارغز بھر آپ کے یہ جو ہے نا یہ آپ کا یہاں پہ stomach آپ کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو abdomen ہے abdomen کو اگر ہم یہاں پہ جو ہے نا یہ 9 coordinates کے اندر اگر ہم اس کو divide کریں تو یہ والا جو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا کون سا ہوتا ہے یہاں پہ یہ آپ کو کیا فیل ہوگا یہاں پہ آپ کا ایک olive mass مطلب جیسے آپ کا ایک olive نہیں ہوتا اس طریقے سے آپ کو ایک mass feel ہوگا اور وہ mass کس کا یہاں پہ آپ کا یہ pyloric sphincter جو ہے اس کی hypertrophy کا mass بنا ہوا ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا mass بنا ہوا ہے اچھا یہ آپ کا mass جو ہے یہ آپ کا mobile ہوگا آپ کا ادھر ادھر move کر رہا ہوگا کیونکہ آپ کا یہ جو sphincter ہے آپ کا جب اس کو آپ ادھر ادھر کریں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ mass جو ہے یہ بھی آپ کا یہاں پہ mobile ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو baby ہے نا اس کا یہ جو mass ہے یہ آپ کا ہوگا non tender اچھا اس میں اب کیا ہے کہ جب baby ہے اس کو جب آپ اس کے یہ mass کے اوپر ہاتھ لگائیں گے اگر اس کو pain ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی tenderness لیکن اگر اس کو pain نہیں ہو رہی تو یہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی non tender اب یہ جو آپ کا mass ہوگا یہ آپ کا ہوگا non tenderness مطلب کیا baby کو جب آپ اس کو feel کریں گے نا تب آپ کا baby جو ہے نا اس کو یہ pain نہیں ہوگی مطلب baby جو ہے نا وہ cry وغیرہ نہیں کرے گا صحیح ہوگا اس کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ جو important ہے وہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ visible peristaltic waves جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی صحیح ہو گیا اچھا اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ baby جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ vomit کر رہا ہے تو جب آپ baby جو ہے نا اس کو جب اس کی یہ labs وغیرہ کروائیں گے نا تو labs میں آپ کی ایک چیز important ہے hypokalemia آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا hypokalemia نظر آئے گا ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ metabolic alkalosis نظر آئے گی اچھا ابھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کا hcl جائے وہ اس کی body سے باہر جا رہا ہے اچھا hydrogen ions کے بارے میں آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ hydrogen ions جو ہیں یہ آپ کی کیا show کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی acidity آپ کی body کے اندر وہ آپ کی show کرتے ہیں اچھا اگر acid آپ کی body کے اندر کم ہو رہا ہے یا پھر آپ کی body کے اندر زیادہ ہو رہا ہے اگر یہ آپ کی body کے اندر کم ہو رہا ہے تو اس کیوں کیا کہتے ہیں alkalosis اچھا اس کے بعد اگر یہ آپ کی یہاں پہ body کے اندر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کیوں کیا کہیں گے acidosis کم ہونے کو alkalosis زیادہ ہونے کو acidosis اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کی problem جو ہے وہ آپ کے آئین کے اندر ہے آپ کی یہاں پہ hydrogen ions کے اندر وہ آپ کی کم ہو رہے ہیں جب آپ کی بات کی جائے یہاں پہ آپ کی hydrogen ions کے related مطلب کیا ہائیڈروجن آئنز اگر آپ کی باڈی کے اندر کم ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی ہو گئی الکلوسز اور اس کو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ آپ کی میٹابولک اچھا اگر یہاں پہ ایک اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں بائی کاربونیٹس اگر یہ بائی کاربونیٹس آپ کی کیا ہوتے ہیں آپ کی بیس ہوتے ہیں اگر بیس باڈی کے اندر بڑھ جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گی الکلوسز مطلب یہ آپ کی جو بائی کاربونیٹس ہیں جب آپ کی یہ بڑھیں گے تو کیا ہوگی یہاں پہ آپ کی الکلوسز ہوگی جب یہ آپ کی کم ہوگی یہاں پہ آپ کی میٹابولک ایسیڈوسز ہو جائے گی یہ ان دونوں کے جہنے دونوں اپوزٹ ہیں بائی کاربونیٹس کیونکہ آپ کے بیس ہیں ہیڈروجن آئنس آپ کی کیا ہے جب ایسیڈ باڈی کے اندر بڑھے گا تو کیا کرے گا ایسیڈوسز اور اس کے بعد جب یہ آپ کا کم ہوگا تو یہ کیا کروائے گا ایسیڈوسز اندر آپ کے وہاں پہ ریلیز ہو رہے ہیں تو یہ کیا کروائے گا یہاں پہ آپ کی میٹابولک ایسیڈوسز امید اس چیز کے آپ کو یہاں پہ سمجھ لگ گئی ہوگی اچھا ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پہ کیا ہے ہیڈروجن آئنس ریلیز ہو رہے ہیں ساتھ آپ کی کیا ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کی کلورائیڈ آئنس وہ بھی آپ کی وہاں پہ ریلیز ہو رہے ہیں کلورائیڈ جب آپ کی باڈی سے کم ہوتے رہیں گے تو اس کے ہم کیا کہیں گے یہاں پہ آپ کی ہائپو کلوریمیا ہائپو کلوریمک سٹیٹ ہو جائے گی پیشنٹ کی اچھا ساتھ یہاں پہ جو ہے نا ہائپو کلوریمیا ہو رہے ہیں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیں یہ جو بیبی ہے اس کے اندر کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کا فلوئیڈ جو ہے وہ اس کی باڈی سے بہت جا رہے ہیں فلوئیڈ جب بھی آپ کی باڈی کے اندر کم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے راس سسٹم جو ہے آپ کا وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اب راس سسٹم جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوگا اس نے کیا کرنا ہے ایلڈو سٹیرون جو ہے اس کو اس نے ریلیز کروانا ہے اور ایلڈو سٹیرون کا کام کیا ہوتا ہے اس نے سوڈیم جو ہے اس کی ریٹینشن کروانی ہے اور کلوری آپ کی جو پوٹاشیم ہے اس کی اس نے کیا کروانی ہے ایکسکریشن کروانی ہے پوٹاشیم جب آپ کے اچھا یہ جو ہے اس کے اندر فلوڈ کم ہوا راست سسٹم ایکٹیویٹ ہوا سوڈیم جو ہے آپ کی باڈی کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا آپ نے کیا کیا آپ نے وہاں پہ جو ہے آپ کی باڈی کے اندر فلوڈ آپ نے اس کو وہاں پہ رکھنا شروع کر دیا اب ultimately کیا ہوگا جب بھی آپ کی سوڈیم جائے گی باڈی کے اندر اب کیا ہوگا پوتاشیم آپ کی باڈی اس کو ریلیز کرواری ہوگی اب جب پوٹاشم اس کی باڈی کے اندر کم ہو جائے گا تو ہم کیا کہیں گے اس کو یہاں پہ ہائپو کلیمیا بیبی جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا ہائپو کلیمیا ہوگا ہائپو کلوریمیا ہوگا ساتھ اس کو یہاں پہ میٹابولک الکلوسیز جو ہے وہ آپ کی وہاں پہ ہو رہی ہوگی اور یہ آپ کی ہوگی سکینڈرٹو گیسٹرک ایسیڈ اینڈ سبسیکوینٹ والیوم کنٹریکشن والیوم کنٹریکشن کی وجہ سے راز سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ کیا کروائے گا آپ کی یہاں پہ ہائپو کلیمیا کروا دے گا صحیح ہو گیا اچھا لیبز میں آپ کو ایک تو یہ چیز نظر آگی ہائپو کلوریمیا ہائپو کلیمیا ساتھ آپ کو میٹابولک الکلوسیز اس کے بعد جب یہ بیبی آپ جو ہے اس کو یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو کیا نظر آئے گا وہی آپ کا یہ جو میس اچھا اس کے بعد جب آپ کا جو بیبی ہے اس کے جب آپ یہ بیریم سٹڈیز کروائیں گے مطلب کیا آپ اس کو بیریم کی انجیشن کروائیں گے اس کے بعد جب اس کا ایکس ریو اگر آپ وہاں پہ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی وہ کیا ہے آپ کی یہاں پہ سٹرنگ جو ہے نا اپیرنس یا پھر آپ کا سٹرنگ سائن اچھا وہ کیا ہے آپ کا یہ جو سفرنٹر ہے یہ آپ کا نیرو ہوا پڑا ہے اب یہاں پہ یہ جو راستے میں یہ آپ کی سٹرنگ ٹائپ آپ کا وہاں پہ بن رہا ہے اچھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ سٹرنگ سائن یہ کیا شو کرے گا آپ کا یہ جو پائلورک سفنگٹر ہے اس کی نیرو ہوا پڑی ہے اور وہ کیا ہوگا آپ کا یہاں پہ بیریم سٹڈیز جب آپ اس کی کروائیں گے تو آپ کو یہ نیرو پائلورک چینل جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ آپ کا سٹرنگ سائن ٹھیک ہوگا اس کے اندر اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے بات کرنی ہے آپ کی ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے جب آپ کے پاس بیبی آ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کیا کروانا ہے نو پار اورل آپ نے اس کو لے کے جانا ہے ساتھ آپ نے کیا کرنا اس کو آئی وی ایکسس لگا کہ آپ نے اس کے کیا کرنا ہے یہ جو فلویڈ اس کے باڈی کے اندر کم ہوا پڑا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو اس کے آئینز وغیرہ جو اس کے کم ہوئے پڑے ہیں آپ نے آئی وی ایکسس کے تھو اس کے یہ جو ہے نا اس کے یہ سارے آپ نے پورے کرنے ہیں ساتھ آپ نے اس کو جو ہے نا یہ فیڈ وغیرہ جو اس نے کروانی ہے آپ نے اس کے اندر وہ آپ نے آئی وی اس کی جو ہے نا آئی وی کر کے آپ نے اس کے تھو اس کو جو ہے نا یہ گلوکوز وغیرہ لگا کہ آپ نے اس کے یہ یہاں پہ جو ہے نا فیڈنگ کروانی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ یہاں پہ بات کریں گے آپ کی یہاں پہ definitive treatment کی تو اس case میں آپ کیا کریں گے آپ اس کی surgery کریں گے اور یہ جو اس کی یہ جو میس پڑا ہوا ہے نا یہاں پہ یہ جو پائلورک سفنگٹر جو ہے وہ جو آپ کا یہاں پہ آپ کا بڑا پڑا ہے آپ کیا کریں گے یہ جو سفنگٹر ہے اس کو یہاں سے آپ یہ کاٹ دیں گے جیسے ہی آپ اس کو کاٹیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ جو آپ کے یہاں پہ راستہ جو آپ کے یہاں پہ اور یہ جو سارے سائنس جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے تھے یہ سارے آپ کے وہاں پہ جانے ریورس ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے یہ جو olive mass ہے یہ آپ کو وہاں پہ نظر آنا ختم ہو جائے گا non-bilious vomiting جو اس کی ہو رہی تھی وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد مدر جو اس کو بتا رہی تھی کہ جیسے اس کو feeding کرواتی ہیں feeding کے فوری بات جو baby ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ جو vomit بغیرہ ہے وہ آپ کی وہاں پہ کر رہے ہیں وہ آپ کی وہاں پہ ختم ہو جائے گی ہائیپوکلیمیا ہائیپوکلوریمیا ساتھ آپ کی میٹابولک الکلوسیز جو ہے یہ آپ اس کو یہ iv کے تھو آپ وہاں پہ اس کو یہ کریکٹ کر رہے ہوں گے یاد رکھنے کی کیا چیز ہے یہاں پہ آپ کی first bone male most common آپ کی کس کے اندر ہوگی baby جو ہوگا male ہوگا اور ساتھ ساتھ مدر جو ہے وہ آپ کو antiboietics بتائے گی اس کے اندر erythromycin وغیرہ جو ہے وہ مدر بتائے گی کہ اس نے جو ہے اس کی ingestion کی ہے ultra sound پہ آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کا یہ پائلورس جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ تھک ہوا پڑا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا lether ڈ ہوا پڑا ہے barium studies کے اندر آپ کو وہاں پہ string sign نظر آئے گا اور last پہ آپ کے treatment میں آپ نے کیا کرنا ہے baby کو پہلے تو NPO لے کے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے na iv کے through آپ نے جو ہے اس کی وہاں پہ جو ہے یہ سارا کھانا وغیرہ آپ نے وہاں پہ ٹھیک کرنا ہے اس کا ions وغیرہ اس کی آپ نے ٹھیک کرنا ہے لیکن definitive treatment کی اگر بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے سرجری کرنی ہے اور یہ جو پائلورک مسل ہے اس کو آپ نے وہاں پہ کٹنا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں پائلورو میوٹومی پائلورو سے آپ کے ہوگی یہاں پہ آپ کا پائلورک سفنگٹر اور میوٹومی سے آپ کے وہاں پہ جو مسلز آپ کے ہیں یہ اس کو آپ نے وہاں پہ جو ہے نا آپ نے اس کو کٹنا ہے تو یہ کیا ہوگا آپ کی یہاں پہ ہائپرٹروفک پائلورک سٹینوسیز ہو گیا اچھا اس کے اندر یہی تھا اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو then you can ask me and till then اللہ حافظ موسیقی